اور دیگر متحدہ پوزیشن کے نام سے خبارات میں زیادتیات پرنمی بنایت کی زیادتی سستی شریعت شہرت چاہتے ہیں یہ اناثر چلاس میں پانی بجلی و پانی کی فرامی میں رکاوٹ ہیں دیامر کے لوگ جانتے ہیں کہ آٹھ انچ پائب لائن سکیم میں کون مداخلت کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ مالک و غیر مالک شین اور ریوشکن کی سیاست کا سارا کون لے رہا ہے ہم ایسے نام نیاد گمنام سستی شریعت کے حامل افراد کی خلاف بیان دینا یعنی توہین سمجھتے ہیں لیکن عوام کو عقائق سالہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس لئے میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ پی ٹی آئی کے نام پر سیاست کر رہے ہیں ان کی پوری مارکیٹ اور دکانیں سرکاری زمین پر ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں کو جو عارضی علاٹ ہوئی تھی اس کو انہوں نے فروت کر کے معاوضات کھائے ہیں جبکہ چلا شیر اور گولڈن پی کیفی چوک سے متصل تمام دکانیں غیر قانونی ہیں اس کے علاوہ رشٹوہوز سے متصل بننے والی مارکیٹ غیر قانونی زمین پر ہے اس میں بھی انہوں نے پہلے معاوضہ انیس مرلے کا کھائے ہوا ہے مطالبہ کرتا ہوں کنے پی سارے معاولے کا نوٹیس لیتے ہوئے لیتے ہوئے قابضین سے زمین چھوڑانے میں کردار ادا کریں ہم دیامر کو تعمیر و ترقی کے ذریعہ عامی فلاح و بیبود چاہتے ہیں وزیر زراعت حاجی جانباز خان کی خصوصی کوششوں اور مطالبہ پر بٹوگا کی کروڑوں کی لاغت پر ومنی سڑک منظور ہوئی ہے جس پر ہم عوام الناس چلاس زلہ دیامر وزیر آلہ گلگیت بلتستان حفیظ الرحمند کے شکر گزار ہیں زلہ دیامر میں موجودہ حکومت کی وجہ سے تعمیر و ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہوا ہے اور تمام ترقیاتی کاموں پر شفیفیت کے ساتھ کام ہو رہا ہے بعض لوگوں کا کام صرف زمان کی منفی سیاست کرنا ہے وہ یہ منفی سیاست کرتے رہیں گے لیکن ہم عوامی خدمات جاری رکھیں گے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس بابت کا بھی علم ہے کہ نام نحایت متحدہ پوزیشن دیامر کے تعلیمی اداروں کے قیام میں رکاوٹ ہے ان لوگوں کی وجہ سے کیلڈ کالیچ چلاس میں تعمیر نہ ہو سکا جو کہ تعلیم کے ساتھ دشمنی ہے ان لوگوں کے پاس عوام کے پاس جا کر آنے والے الیکشن میں عوام کے پاس جانے کے لئے مانگنے کا کوئی جواز نہیں ہے اس لئے میں گرہ تخباری